جی اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم کمپیر کریں گے ورڈ کال ٹیلی کام کو ٹیلی کارڈ کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ ان دولوں کمپنیز میں سے کون سی کمپنی جو ہے وہ بہتر ہے یعنی کہ اگر آپ نے پیسے لگانے ہیں ان دولوں کمپنیز میں سے کسی ایک کمپنی میں تو آپ کو کس کمپنی میں پیسے لگانے چاہیے ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ میں ایسی اچھے چی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں تو اپنے پیار کا اظہار جو ہے وہ لائک کر کے کر دیں تو آج جو ہم نے کمپنیز کرنا ہے دونوں کمپنیز کا وہ تین سٹیجز بھی ہوگا سب سے پہلے ہم کریں گے فنانچل کمپاریجن پھر کریں گے ڈیویڈنڈ ییلڈ کا کمپاریجن اندین ہم کریں گے انٹرنزک ویلیو کمپاریجن جب ہماری سارے کمپاریجن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی جو ڈسکیشن ہے اسے کنکلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی کمپنی دوسری سے بہتر ہے تو سب سے پہلے ہم فنانچل کمپاریجن سے شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ آپ کے سامنے دونوں کمپنیز کا فنانچل ڈیٹا جو ہے وہ آ رہا ہے اگر ہم سب سے پہلے ارننگ پر شیئر کی بات کریں ڈیوی ٹیل کی ارننگ پر شیئر نیگٹیو ہے نیگٹیو زیرو پائنٹ فور سیونا کمپنی جو ہے وہ مسلسل کئی سالوں سے لاؤسز میں ہے جبکہ ٹیلی کارڈ نے دوزار اکیس میں پروفٹ دکھایا ہے جو کہ ون پنٹ سکس ون روپیز ہے اور نہ صرف دوزار اکیس میں پروفٹ دکھایا ہے دوزار بائیس کے جو اینو ریزلٹس ہیں وہ بھی اناؤنس ہونے ہیں لیکن تین کوارٹر کے ریزلٹ آ چکی ہے اور کمپنی نے بہت اچھی ارننگ دکھائی ہے تو ٹیلی جو ہے اس کی ارننگ پر شیئر ڈیوی ٹیل سے بہت اچھی ہے اگر ہم بک ویلیو کی بات کریں پرائیس ٹو بک ویلیو کی بات کریں تو ڈیوی ٹیل کی پرائیس ٹو بک ویلیو جو ہے وہ ون پنٹ سری ون ہے جبکہ ٹیلی کی زیرو پنٹ نائن ایٹ ہے ٹیلی کی پرائیس ٹو بک ویلیو کم ہے اس کیمپنٹ ٹو ڈیوی ٹیل تو یہ ہمارے لئے اچھی بات ہے بینگا انویسٹر جتنی کم ہو پرائیس ٹو بک ویلیو اتنی اچھی ہوتی ہے تو یہاں بھی ٹیلی جو ہے وہ اچھا دکھائی دے رہا ہے پرائیس ٹو ارننگ ریشو کی بات کریں تو ڈیوی ٹیل کی پرائیس ٹو ارننگ ریشو نیگیٹیف ہے جبکہ ٹیلی کی پرائیس ٹو ارننگ ریشو سیون پائنٹ ٹری فور ہے جو کہ اچھی ہے اگر ہم بک ویلیو کی بات کریں تو ڈیوی ٹیل کی بک ویلیو صرف زیرو پائنٹ نائن فور ہے اب ٹیلی کی جو بک ویلیو ہے وہ الیون پائنٹ ٹو تھری ہے جب کمپنی کمائے گی تو زاری بات ہے بک ویلیو میں اضافہ ہوگا تو ٹیلی جو ہے وہ اس کی بک ویلیو ڈیو ٹیل سے بہت اچھی ہے کرنٹ ریشو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیو ٹیل کی کرنٹ ریشو زیرو پائنٹ ٹو ون ہے بہت کم ہے جبکہ ٹیلی کی کرنٹ ریشو جو ہے وہ ٹو پائنٹ سکس ون ہے جو کہ بہت اچھی ہے بینگا انویسٹر جب آپ ایک انویسٹر کے پائنٹ آف ویو سے دیکھیں زیادہ کرنٹ ریشو اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کیش فلو فرام اپریشن دیکھیں تو ڈیو ٹیل کے کیش فلو فرام اپریشن نیگیٹیو ہیں ٹیلی کے کیش فلو فرام اپریشن پازیٹیو ہیں گراس پروفیٹ مارجن دیکھیں تو گراس پروفیٹ مارجن ڈیو ٹیل کا نیگیٹیو ہے جبکہ ٹیلی کا گراس پروفیٹ مارجن بڑا اچھا ہے تھرٹی فور پرسنٹ ہے تو جو فنانچل کمپریجن آپ کے سامنے میں نے کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیلی جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہر اینگل سے ڈیولو ٹی آل سے اچھا پرفارم کرتی ہویا ہے دکھائی دے رہی ہے تو فنانچل کمپریجن تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ بھی ٹریڈنگ یا انویسمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں اور ایک سکسیسفل ٹریڈ انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ میرے سٹاک مارکٹ کورس کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں میں ٹیکنیکل انیلسیس بھی سکھاتا ہوں میں اس میں فنڈامنٹل انیلسیس بھی سکھاتا ہوں اور میری جو اپنی سٹرٹیجی ہے جو ٹریڈنگ سٹرٹیجی ہے وہ بھی میں اس کورس میں ڈسکس کرتا ہوں کورس کی فیض صرف چار ہزار پہ ہے اور یہ ورس اپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس ورس اپ نمبر پہ آپ مجھے ٹیکس کر کے اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں تو ہم نے فرنیشل کمپاریجن تو کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم پڑھتے ہیں اپنے دوسرے کمپاریجن کی طرف جو کہ ہے ڈیویڈنڈ ییلڈ کمپاریجن اچھا جی ڈیویڈنڈ ییلڈ کمپاریجن کافی انٹرسٹنگ ہے اگر ہم بات کریں ڈیوی ٹی ایل کی تو ڈیویڈنڈ ییلڈ چیرو ہے جب کمپنی کمائی نہیں رہی تو شیر ہولڈر کو کیا پیسے دے گی دوسری طرف اگر ہم ٹیلی کو دیکھیں تو ٹیلی کی بھی ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ زیرو ہے کمپنی نے ریسنٹ یئرز میں کوئی ڈیویڈنڈ پیئے نہیں کیا تو ڈیویڈنڈ کے حساب سے دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے دونوں کمپنیاں برابر ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں دونوں کا ڈیویڈنڈ ییلڈ زیرو ہے ڈیویڈنڈ ییلڈ زیرو کیوں ہے ٹیلی کا جب یہ کمپنی کماری ہے کمپنی نے ریسنٹ ہی جو ہے وہ پرافٹ میں گئی ہے تو کچھ اچھا وہ پیسوں کو اکمولیٹ کرے گی کچھ انویسمنٹ کرنا چاہے گی پھر ڈیویڈنڈ جو ہے وہ دینا شروع کرے گی لیکن ڈیویڈنڈ ییلڈ کی اگر ہم بات کریں تو دونوں کمپنیاں ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ نہیں پی کر رہی اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے کمپریجن کی طرف جو کہ انٹرنزک ویلیو کمپریجن ہے اگین بڑا انٹرسٹنگ کمپریجن ہے میں نے میتھرڈ یوز کیا ہے ڈیویڈنڈ ویلویشن میتھرڈ سب سے پہلے اگر ہم ڈیویڈیل کی بات کریں تو دیکھیں ڈیویڈیل جو ہے وہ ایسی کمپنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ان کے فننشلز جو ہیں وہ دکھائے ہیں کمپنی لاسز میں ہیں کمپنی کی فننشل پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو ایسی کمپنی کی انٹرنزک ویلیو آپ نہیں نکال سکتے ایسی کمپنی کی انٹرنزک ویلیو نیگیٹیو ہوتی ہے تو ڈیویڈیل کی انٹرنزک ویلیو جو ہے وہ نکال ہی نہیں جا سکتی کیونکہ کمپنی پرفارمنس ہی نہیں کر رہی دوسری طرف آپ ٹیلی کی بات کرتے ہیں تو ٹیلی کی آپ انٹرنزک ویلیو نکال سکتے ہیں اور انٹرنزک ویلیو اس کی ٹونٹی روپیز ہے اس وقت یہ دس روپے کے راؤنڈ آباؤٹ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے تو اگر دس روپے ہے اس کی ہم پرائس لیں تو یہ تقریباً دس روپے سے یہ سٹاک جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے تو ڈبلو ٹی ایل جو ہے اس کی انٹرنزک ویلیو نیگٹیو ہے نکالی نہیں جا سکتی جبکہ جو ٹیلی ہے ٹیلی کارڈ ہے اس کی انٹرنزک ویلیو تقریباً بیس روپے ہے یعنی کہ سٹاک جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے دس روپے سے تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیلی جو ٹیلی کارڈ جو ہے اگر ہم اس میں انٹرنزک ویلیو کی کمپریجن کی بات کریں تو یہاں بھی ٹیلی کارڈ جو ہے وہ زیادہ اچھا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ انڈر ویلیوڈ سٹاک ہے تو ہم نے تینوں کمپریجن کمپریٹ کر لیے اور ہم کنکلوجن کی طرف بڑھتے ہیں ویسے تو جو کمپریجن ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ٹیلی کارڈ ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے امپریٹو ویلیو ٹیل دو تو ٹو ریزن نمبر ویلیوڈ یہ کہ انڈر ویلیوڈ سٹاک ہے نمبر ٹو اس کی فننشل پرفارمس ویلیو ٹیل کے مقابلے میں بہت اچھی ہے دیکھیں یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیلی کارڈ اچھا شیر ہے یہ میں ویلیو ٹیل کے کمپریجن میں کہہ رہا ہوں ورنہ اور بھی بہت اچھی اچھی کمپنیز ہیں جن کی جو فننشل پرفارمس ہے وہ ٹیلی کارڈ سے بہت اچھی ہے لیکن اگر ہم ویلیو ٹیل کو ٹیلی کارڈ سے کمپیر کریں تو ٹیلی کارڈ ویلیو ٹیل سے بہت ہی بہتر ہے تو ہمارا جو اگر آپ نے ان دونوں میں سے کسی کمپنی میں پیسے لگانے ہیں تو آپ کس پہ لگائیں گے آپ لگائیں گے ٹیلی کارڈ پہ تو یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن اگلی ویڈیو تک کے لیے میں سے خدا حافظ فیمان اللہ